حضرت علی نے فرمایا اپنی دن کا آغاز صدقہ سے کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے ہمیشہ زندگی میں ایسی لوگیں پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو جو ذات رات کو درختوں پر پیٹھے پھرندوں کو نین میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بیعال و مددکار چھوٹ سکتی ہے تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے انسان کو اچھی سوچ پر بہئی نہ ملتا ہے جو اچھے عمال پر نہیں ملتا کیونکہ سوچ بھی دکھاو نہیں ہوتا حضرت علی سے کسی نے بجھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے شیر خدا نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں بھولتا انسان کی جیسوں کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اگر یہی حساب نہ ہو تو جمنتا چہرہ کس کام کام جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے حساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہارے قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدخسنتی ہے تمہارے نہیں جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے زبان کی مٹھانس ختم کرتا ہے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کے بعد برداشت کرنے میں ہے اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کے خوشی خاص محمد ملاو تمہارے وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسوں پھنے حضرت علی سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے